اللہ حمد صلی اللہ محمد و عجل پر جہوں آئیں آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل شاکر انشری پر مولا غازی عباس علمدار کے روزے کی میزم کی زیارت کراتا ہوں شاید آج سے پہلے کسی نے ایسی زیارت کرائی ویڈیو آخر تک دیکھیں جاؤں مجھے دعا دیجئے لبائے گیا حسین اللہ حمدار کے روزے پر جب صدام کے ملاؤن پوجیوں نے بولیاں ماری اہل بہت کی توہین کی مولا غازی عباس کی توہین کی ان کی کشح آپ کو میں مناظر دکھانے جا رہا ہوں میزم ہے مولا غازی عباس علمدار کے روزے کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدام ملاؤن کی پوجی نے کس طرح یہاں پہ یہ ظلم ڈایا تھا یہ دیکھیں یہ مولا غازی عباس کا روزہ ہے اور کس طرح مسمار کیا ہوئے گمبس پہ گولیاں لگائیں گی یہ دیکھیں گمبس پہ گولیاں ماری گئی تھی اور یہ ہے وہ گمبس کی گولیاں ویڈیو آکر تک دیکھیں اور میں آپ کے ساتھ شاکر علی نچفی آج آپ کو میزم دکھاتا ہوں مولا غازی عباس کے روزے کا مولا غازی عباس علمدار روزے کے سامنے جو میزم ہے وہ اس کی زیارت کرانے جا رہے ہیں اللہ حافظ مجھے دس بارہ سال سے یہ تمنہ تھی کہ میں آپ کو مولا غازی عباس کے میزم کی پہلے بتا دوں کہ یہ ہے کہاں بابی قبلہ سے جیسے اندر آئیں گے یہاں پہ یہ شمادان ہے مولا غازی عباس کے پرانے زمانے کے اور یہ باسم کربلائی کو جو ملا تھا انہوں نے مولا غازی عباس کو دیا اور کہا اس کا مستحق مولا غازی عباس میں نہیں پہنوں گا پوری دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب باسم کربلائی جس کا نام سنا ہے جس کی قبر مولا حسین کے قبر کے سامنے دی گئی ہے جب وہ جائے گا اس دنیا سے تو وہ قبر ان کو دی جائے گی یہ مولا غازی عباس کے میزم ہے اور یہ پچھلے پرانی ذریعہ مبارک ہے اور یہ مولا غازی عباس علمدار کے پرانے زمانے کا دروازہ ہے یہ تلواریں ہیں اس زمانے کی ہیں مولا غازی عباس علمدار کی ہرمالا نے جو تیر مارا تھا ززاکرین علماء اکرام بتاتے ہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کا تیر تھا یاہو ساید اس طرح کی ذرہ پہنی جاتی تھی جنگ میں پچھلے زمانے میں یقیناً میں پہلی مرتبہ یہ ہے آپ کو میزم کی زیارت اللہ مجھے حمد دے میں آپ کو بتا سکوں یہ مولا غازی عباس کے روضے کا میزم ہے نبی اللہ سے زفر اور اس کی پوری فیملی کے لئے دعا گوئے ہیں یہ حرم کے حفاظت کے لئے پچھلے زمانے میں یہ چیزیں یہاں پہ وہ استعمال ہوتی تھی یہ مشکیزہ دیکھیں پچھلے زمانے کی اللہ ہوت پر میری خوش نصیب یہ میوزم میں میں آپ کو دکھا یہ جو شمہ جلاتے تھے پچھلے زمانے میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو مولا غازی عباس کے روضاک پر اس طرح شمہ ڈال کے اس میں ڈالتے تھے روشندان ہی ہے یہ پچھلے زمانے کے برطن ہے جو مولا غازی عباس علمدار کے روضے پر استعمال ہوا کرتے تھے اور یہ چائے کی ہوا پوری ہے اور یہ بھی اس طرح کوئی برطن ہے سارے جو استعمال ہوتے ہیں لنگر و نیاز میں اور یہ مولا غازی عباس کے پچھلے زمانے کا روضا یہ قبر ہے مولا غازی عباس کے اور یہ زری اور یہ کربلا اور یہ پچھلے زمانے کی یہ صدام ملعون کے فوجی اور صدام نے مولا غازی عباس کے روضوں پر کس طرح گولیاں ماری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے گولی مارنے کے خدا لانت کر اس پر یہ جلی ہوئی لکڑیاں دروازے پہ گمبز پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگ نام رکھتے ہیں اس ملعون کا جنہوں نے اہل بیت کا دھر جلایا جن کربلا کو مسمار کیا اہل بیت کی توہین کی مولا حسین مولا غازی عباس کے روضے کی توہین کی یہ گولیاں لگی ہوئی ہیں یہ گولیاں جہاں جہاں لگی ہوئی ہیں وہ یہ ہے یہ ہے وہ یہ وہ چیز ہے جہاں پر مولا غازی عباس علمدار کے روضے پر جو گولیاں لگی ہوئی تھی یہی وہ ہیں اللہ اکبر یا عباس علمدار آپ کے گمبز پہ گولیاں مارنے والا حیک نہیں رہا آپ کو عذیت دینے والا آپ کے چہنے والوں کو عذیت دینے والا واصل جہنم ہو گیا یا غازی عباس علمدار یہ اس زمانے کا پرچم اللہ اکبر اللہ اکبر آج بھی مولا غازی عباس کے روضے پر یہ پرچم شہاد اور آباد رہا ہے اور قیامت تک رہے گا جو لوگ اپنے بچوں کا نام صدام رکھتے ہیں ان کو یہ دکھائیں یہ دیکھ اگر پچھلے زمانے کا نام ہے تو الگ ہے اگر اس صدام کو دیکھ کے رکھا ہے نا تو یہ اللہ کرے گا اس کا بیٹا بھی اس سے شمار ہو جائے گا لوگ اس کو اسلام کا ہیرہ کہتے ہیں اور یہ کتنا بڑا ظالم تھا دیکھیں آپ مولا عباس کی مزم میں ہیں اس طرح پر جھوٹ نہیں بولا جاتا سچ ہے لوگ اس کو شپاتے ہیں لوگ تو یزید کو رضی اللہ نہ کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان کے یزید اللہ کہنے پر یہ پچھلے زمانے میں گھڑیال یہ شمہ یہاں پر لائٹ وغیرہ لگاتے تھے خوبصورت ہے یہ سینی اور اس تھال کے اندر جو ڈیزائن بنی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں پورا کربلا کا نقشہ ہے اس میں پوری کربلا سمیٹھے ہوئی ہے شہزاد مولا غازی عباس لہر پرات لشکر یزید پوری کربلا کو سمیٹھ دیا گیا ہے اس تھال کے اوپر پچھلے زمانے میں مولا غازی عباس کے روزے کے تالے کیسے ہوتے تھے اس طرح کی میری زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں آپ کو یہ زیارت کروا رہا ہوں یہ چابی ہے میرے مولا غازی عباس کے روزے کی قریب سے دکھانا اسی زمانے کو ہمارے آبا عجدہ جو کربلا میں آئے تھے ان کو چوم کے داخل ہوتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے میں آپ کو کس طرح دکھا رہا ہوں یہ حدیعہ اور دعفہ ہے مولا غازی عباس کے روزے پر دیا گیا ہے یہ بھی انڈیا اور پاکستان کے جو سہرہ ہوتا ہے مولا غازی عباس کو گفٹ کیا گیا تھا بھو سورت چادریں اللہ وقت پر یہ تعویز حرز پچھلے زمانے میں جو مہر لگاتے تھے انگوٹھیوں پہ یہ مہر ہوا کرتی تھی اور یہ خط اور خطوط اس طرح لکھے جاتے تھے اس طرح اس میں بند کیا جاتا تھا خط کو اور اس کے اندر بند کیا جاتا تھا اور یہ خط ہوتا تھا اس طرح آپ یاد کریں سفیر امام حسین کو جب کوفہ پوچے اور مولا حسین تھا خط پڑا ہر ایک رونے لگا اللہ وقت پر اس طرح کے خطوط ہوتے تھے چمڑے کے اس پہ لکھ کر اس کے اندر ڈالتے تھے اور پھر کاسد لے کے جاتا تھا جس کو دینا ہوتا تھا یہ قرآن ہیں بگیر نکتے کے قرآن لکھے ہوئے کتاب ہیں پرانے زمانہ کے قرآن شریف ہیں سونے سے لکھے ہوئے کچھ قدیم ترین قرآن خط کوفی میں یہ لکھا گیا قرآن بگیر نتے اور بگیر زبر کے زیر و زبر کے خط کوفی یہ قرآن ہے اور اصل یہ ہے پیشلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا ترازو یہ میوزم ہے میوزم مولا غازی عباس کے روزے کا جسے آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں پرانا یہ قرآن کتاب ہیں انیس سو سات میرے خیال سے ورک ہے میوزم دس ہجری دس ہجری کا کتاب پتہ نہیں کب کی یہ لکھی ہوئے براہ جب آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں سونے کے سکے پہلے اس طرح ہوتے تھے اللہ 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 محمد رسول اللہ دینار درہم پہلے سمانے میں اس طرح ہوا کرتے تھے سونے کے سکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے سونے کے اور نیچے چاندی کے میرا کی کرنسی پہلے زمانے سے لے کر پاکستانی کرنسی بھی یہاں پر موجود ہے انڈین ایرانی پاکستان زندہ یہ خاص ایک لوگو ہے مولا غازی عباس کے روضے کا الکفیل کمپنی ہے مولا غازی عباس کے نام پہ اور یہ گمبز کے اورجنل پرچم ہے گمبز کے اورجنل پرچم کس کا پرچم ہے مولا کمر بنی آشم سامنے جو ہے مولا رضا کا امام موسیٰ قاظم کا مولا حسین کا مولا علی کا یہ سامن رکھا ہے کالین پہ نظر ڈالیں آپ کو یہ پوری یہ مولا غازی عباس کو یہ حدیہ میں دی گئی ہے پوری ایک قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مولا غازی عباس کو یہ گفٹ کیا گیا ہے سبحان اللہ تو کہیں اتنی خاموشی سے میرے خیال سے شاید ہی آپ کو کوئی دی میں فخر کرتا ہوں کہ میں ایسی ایسی ویڈیو مولا مجھ سے بنواتا ہے جب میں خود دیکھتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں کہ یہ میں نے بنائی ہے یہ میرے مولا مجھ سے خدمات لے رہے ہیں بے شک ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں موبائل تو سب کی ہاتھ میں اس طرح دوسروں کو کوئی بتائے یہ کشکول چاندی کا کشکول مولا کو دیا گیا تھا کسی گفٹ کیا ہے روزے کو اور یہ کشکول رزائرین کو پانی پلاتا تھا پچھلے زمانے میں چو مولا موجاتا ہے چو مولا موجاتا ہے عجیبا بس مولا موجاتا ہے مولا قاضی عباس کی ذریع پسلے زمانے کی ذریع مولا کے ذریع یہ تھی پچھلے زمانے کے اس کا مہن دروازہ ہی ہے اور یہ ذریع کا حصہ ہے کیسا لگایا کیا ہے یہ برطن ہے مولا کے روزی کا پچھلے زمانے میں لنگر وغیرہ اس پہ بناتے تھے کرتے اور یہ پنجا مخصوص جو مولا قاضی عباس کے نام سے کتنا خوبصورت پنجا ہے سبحان اللہ کو کہیں یہ ساری میں نے زیارت کر لیے مجھے دعا دیجئے گا عباس اللہ لبائک یا حسین لبائک یا عمیر المومین لبائک یا عباس اللہ لیکن ان میں نے آپ کا دل خوش کیا ہوگا مجھے دعا دیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا ضرور